سندھ کے سابق گورنر طب اور عدویہ سازی کے ادارے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی سربراہ ممتاز سماجی شخصیت سیاستدان اور پاکستان کے نامور طبیب حکیم محمد سعید کو سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو ایک حملے میں قتل کر دیا گیا تھا اس حملے میں ان کے ایک نائب حکیم عبدالقادر اور ایک ملازم ولی محمد بھی قتل ہوئے جبکہ ایک ماہ تحت حکیم سید منظور علی اور ذاتی محافظ عبدالرزاق زخمی ہوئے تھے پولیس خفیہ اداروں اور استغاثہ کے مطابق قتل کے اس مقدمے میں جن لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا ان کا تعلق الطاف حسین کی تنظیم متحدہ قومی مومنٹ یا ایم کیو ایم سے تھا لیکن الطاف حسین اور ایم کیو ایم نے ہمیشہ اس الزام کو سیاسی سازش قرار دیا اور اس قتل سے ہمیشہ لا تالکی ظاہر کی سندھ آئی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی برسوں جاری رہنے والی سنسنی خیز عدالتی کارروائی کے بعد بلاخر اس مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو بائزت بری کر دیا سوال یہ ہے کہ اگر قتل انہی نامزد ملزمان نے کیا تھا تو بری کیوں ہوئے اور اگر ان ملزمان نے قتل نہیں کیا تھا تو وہ نامزد کیوں کیے گئے اور اگر نامزد ملزمان قاتل نہیں تھے تو پھر قتل کس نے کیا جب حکیم محمد سعید کا قتل ہوا تو یہ بطور وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت تھا اور ایم کیو ایم مرکز میں نواز شریف کی وفاقی حکومت میں شریک اقتدار تھی قتل کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کراچی پولیس کے بعض افسران نے دعویٰ کیا کہ ایک گاڑی برامت ہوئی ہے جو مبیانہ طور پر حکیم سعید کے قتل میں استعمال کی گئی تھی بعض پولیس افسران نے جن میں اس وقت کے ایس ایس پی زیرہ بستی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل آئی جی سندرانہ مقبول بھی شامل تھے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ گاڑی سے آمیر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی مارک شیٹ ملی ہے آمیر اللہ نامی یہ نوجوان مبیانہ طور پر متحدہ قومی مومنٹ کا کارکن بتایا گیا اور ایس ایس پی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل آئی جی سندرانہ مقبول احمد نے اعلی حکام وزیر اعلی اور حتیٰ کے وزیر اعظم نواز شریف کو مطلع کیا کہ آمیر اللہ مبیانہ طور پر حکیم سعید کے اس قتل میں ملوث ہے جس میں اسے مبیانہ طور پر پارٹی کے باز دیگر ارکان یعنی ایم کی ایم کے مبیانہ اسکری بازو کے سرکردہ افراد کی مدد اور حمایت بھی حاصل رہی لیکن جلد ہی اس سارے معاملے پر خود اس وقت کسند پولیس اور کراچی پولیس کی قیادت میں اختلافات کی خبریں بھی آئیں انیس سو پچاس میں قائم کیے جانے والا یہ مطلب کراچی کی مرکزی شہرہ ایم اے جنا روڈ سے منسلک آرام باغ روڈ والے سرے سے داخل ہوتے ہی دائیں جانب کونے سے دوسری عمارت میں واقع تھا یہ ایم اے جنا روڈ کا وہ سنگم ہے جس کے ایک طرف آرام باغ روڈ ہے اور دوسری جانب مشن روڈ مشن روڈ پر ڈاؤ میڈیکل کالیج اور سیول ہسپتال کراچی واقع ہیں قتل کی اس واردات میں زندہ بچ جانے والے حکیم سعید کے نائب حکیم سید منظور علی طویل مدد بعد بہت مشکل سے اب یہ واقعہ یاد کرنے پر رضا مند ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حکیم سعید صاحب کا معمول تھا وہ نماز فجر کے فوراں بعد مطب آ جاتے تھے ان کے عمر رسیدہ اور دیرینہ گھریلو ملازم گنگ خان ان کے ڈرائیور بھی تھے اور وہ ہی ان کو لے کر آتے تھے ایک محافظ صدیق حکیم صاحب کے ساتھ آتا تھا اور دو محافظ ہمارے مطب کے دروازے پر پہلے ہی سے موجود ہوتے تھے میں اور حکیم عبدالقادر دروازے پر ہی ہر روز حکیم صاحب کا استقبال کیا کرتے تھے مطب کے محافظ اور عملے کا کوئی رکن جیسے ولی محمد وغیرہ بھی اکثر ہمارے ساتھ ہوتے تھے ان کے درجنوں مریض تو معاینے کے لیے صبح ہی آ جاتے تھے سب کو ٹوکن دے کر اوپر بٹھا دیا جاتا تھا اس روز بھی تیس چالی سے زیادہ مریض مطب پر ان کی آمد کے منتظر تھے وہ فجر کے بعد مطب آئے تو روچنی ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھی ہلکا ہلکا اندھیرہ تھا میں حکیم عبدالقادر اور ولی محمد حسب معمول حکیم صاحب کے استقبال کے لیے باہری کھڑے تھے مطب کا ایک محافظ بھی تھا وہ جو ہی گاڑی سے اترے تو معمول کے مطابق میں نے ان سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے اپنی جناح کیپ اور تصویح میرے ہاتھ میں دے دی تب تک تو ان کے ڈرائیور گنگ خان گاڑی سے اترے بھی نہیں تھے اس وقت تک سڑک خالی تھی اور ہمارا دھیان حکیم صاحب پر تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میرا اور حکیم صاحب کمو مطب کی جانب تھا اسی وقت کچھ گاڑیاں ایمیجنا روڈ کی جانب سے آرام باغ روڈ میں داخل ہوئیں یہ ایک دو گاڑیاں نہیں تھیں تین چار گاڑیاں تھیں ایک ہائیس تھی دو تین گاڑیاں اور بھی تھیں اس وقت حکیم صعید صاحب حکیم عبدالقادر سے ہاتھ ملا ہی رہے تھے اچانک آنے والی ان گاڑیوں میں سوار حملہ آوروں نے آرام باغ روڈ پر مڑتے ہی حملہ کر دیا انتہائی شدید فائرنگ ہوئی بے تہاشا گولیاں چل رہی تھیں میں نے حکیم محمد صاحب کو زمین پر گرتے دیکھا حکیم عبدالقادر اور ولی محمد بھی گولیاں لگتے ہی زمین پر گر پڑے ایک گولی میرے بازو کو بھی چھیلتی ہوئی چلی گئی اور محافظ عبدالرزاق بھی زخمی ہو گیا حملہ ہوتے ہی میں زمین پر لیٹ گیا تھا مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا کہ مجھے بھی گولی لگ چکی ہے گاڑی میں بیٹھے رہ جانے کی وجہ سے گنگ خان بلکل محفوظ رہے حملے کے فوراں بعد ہی حملہ آور گاڑیوں سمیت فرار ہو گئے سب کچھ آنن فانن ہوا میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں سکا کہ دراصل ہوا کیا اور پھر میں بھی ہوش ہو گیا آس پاس موجود دیگر اینی شاہدین کے مطابق بلکل صبح کا وقت تھا تفری پھیل گئی بطم میں موجود مریض بڑی تعداد میں چلاتے ہوئے نیچے آ گئے کوئی روک کر فون کرنے لگا کوئی بھاگ کھڑا ہوا عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس حملے کے پندرہ منٹ کے اندر پولیس ہو کام موقع پر پہنچے اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا حکیم صاحب کو سر اور گردن میں گولیاں لگی ادھر پولیس نے جن لوگوں کو حکیم سعید کے مقدمہ قتل میں گرفتار کیا ان میں سے ایک ملزم فسی جگنوں دوران حراست ہلاک ہو گیا اس ہلاکت پر بھی زبردست سیاسی حضر چلمچی اور ایم کیو ایم نے ایک بار پھر موقع پھر اختیار کیا کہ اس کے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ جھوٹے اعترافی بیانات لے کر ایم کیو ایم کو حکیم سعید جیسی شخصیت کے قتل میں جالی طور پر ملوث کر کے بدنام کیا جائے اور اس کی سیاسی مقبولیت کو نقصان پہنچایا جا سکے حکیم سعید کے اس گرفتار ہونے والوں میں سب سے اہم نام شاکر احمد اور افشاکر لنگڑا کا تھا وہ کام کا طویل عرصے تک الزام رہا کہ وہ حکیم سعید کے قتل کی سواردات کے مرکزی منصوبہ سازوں میں شامل تھے حکیم محمد سعید نو جنوری 1920 کو بریٹش انڈیا کے مرکزی شہر دلی میں طبع مشرق سے منصل کا طبع کے نامور گھرانے میں حکیم حافظ عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے وہ اپنے تین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے والد نے 1906 دلی میں طبع حکمت کا ازارہ حبدر دبا خانہ قائم کیا 1922 میں والد کے انتقال کے وقت حکیم سعید کی عمر محض دو برس تھی اس لیے دبا خانہ کا انتظام پہلے ان کی والدہ رابیہ بیگم کے سپرد رہا اور پھر ان کے سب سے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے حوالے کیا گیا درمیانے بھائی عبد المحید نوجوانی میں ہی چل بسے تھے اکتوبر 1979 کو حکیم سعید کا ادارہ حمدرد پاکستان بلاخر حمدرد فاؤنڈیشن پاکستان میں ڈھل گیا اور اب وقف کی حیثیت رکھتا ہے یعنی ادارے کا منافع فرد یا خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا حکیم سعید کو 22 برس قول قراجی کے علاقے آرام باغ میں جامعہ حمدرد یونیورسٹی قائم کی گئی اور حکیم سعید حمدرد یونیورسٹی کے پہلے چانسلر وقرر ہوئے اور اپنے قتل کے دن تک وائس چانسلر اور حمدرد فاؤنڈیشن کے صدر رہے بعد ازہ انہوں نے مدینہ تلحکمت کی بنیاد رکھی جو حمدرد یونیورسٹی اور ایک میڈیسنز اینڈ ڈینٹر کالیج سمیت انجین انجینگ سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت کئی تعلیمی اداروں اور ایک لائیبریری بیعت الحکمت پر مشتمل ہے حکیم سعید اردو اور انگریزی کے دو سو کے قریب کتابوں کے مصنف اور بچوں کے مقبور رسالے نونحال کے بھی بانی تھے وہ تعلیم سائنس اور ثقافت سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے جونیسکو کے جریدے پیامی کے مدیر بھی رہے اور دنیا بھر مطلب و حکمت کی تعلیمی و تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بینول قوامی سیمینارز اور عالمی کانفرنس بغیرہ میں بھی باقاعدگی سے شرکت کیا کرتے تھے حکیم سعید کو انیس جولائی انیس سو ترانوے کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا اور وہ تیس جنوری انیس سو چورانوے تک اس منصف پر فائز رہے حکومت پاکستان نے انہیں انیس سو چھہ سٹھ میں ستارہ امتیاز اور بعد از وفات نشانے امتیاز سے بھی نوازا تھا